بسم اللہ الرحمن الرحیم جی عبداللہ آوز باللہ شاہ باش جزاک اللہ کیونکہ ہم لوگ کو اپنا ہر کام اللہ کے نام شروع کرنا چاہیے صبح ہے آپ لوگ کی ماشاء اللہ سے تو اللہ تعالیٰ اس میں علم میں ہاں چیزوں پر کر دے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی زیدنی علمہ ربی زیدنی علمہ ربی زیدنی علمہ السلام علیکم آپ سب خیریت سے ہیں ٹھیک ہیں صحیح سب بیٹھے ہوئے اور اچھی نظر آ رہے ہیں اور ایسے ہی لگ رہے ہیں کہ آپ لوگ کلاس میں بیٹھے ہوئے سب کا ایسی لگ رہے ہیں ماشاء اللہ سے بہت اچھا لگ رہے ہیں سب اپنے ایک جگہ بیٹھے ہوئے ہیں پورا گھر نہیں گھومارا کوئی ہمیں مانکسر بہت ہے کیا ہوتا ہے کچھ بچے جو ہوتے ہیں پورا گھر گھومارے ہوتے ہیں پڑھائی کم کر رہے ہیں کسی کے چھت کے پنکھے نظر آ رہے ہیں کسی کے خیدگی نظر آ رہے ہیں تو کیا ہوتا ہے سے اٹینشن ڈای وارڈ ہوتی ہے آپ لوگو ڈسٹرگ ہوتے ہیں جب بھی پڑھنے بیٹھیں کلاس لینے بیٹھیں آپ پڑھیں جب ایک جگہ آپ نے ہاتھی سیٹ کر لی اور ایک جگہ بیچ کے پڑھا آپ سیسے دو گھنٹے دو بیٹھنا ہوتے آپ لوگ کو اس کے بعد پھر آپ لوگ کھنا آپ لوگ کو ورک کرنے آپ کو اس پورے دن کا ٹائم سب سچھت امٹی بل آپ لوگ کو کھے کلاسکس آپ نے سب ہی 9 o'clock سے 12 آپ نے کلاس لے آپ نے کلاس لے آپ نے ہم نے ہمارے دن کر لیا پھر آپ آپ پارے ہو گئے آپ کے بہترموڈ میں آپ کے بہترموڈ دکھنے کا یہی ہوتا ہے بچوں زیادہ تر یہی ہوتا ہے اور کلاس میں دیکھیں 5 کلاس اور کلاس ان کے تو ان کے بہترموڈ میں کلاسز ہوگی ہیں کیونکہ وہ تیمتی بلکے ساب سے لگ وہ بچے بھی مینج کرتے ہیں مرشان لہ کہ انہوں نے وہ ٹائم دیو ان کے بس ہوتا ہے انہوں نے کھیل کے لیے بنا دیا ٹھیک ہے اب سب کو ویلکم اب ہم نے کلاس سٹارٹ کرتے ہیں دیکھیں آپ لوگوں کو مس جو ہیں آج آپ لوگوں کو ہونگا پورٹل پر یہ ڈالیں گی کہ ٹیوزڈے کو سوری وینسڈے کو بودھ کو سب سننیں سب یہاں موجود ہیں بودھ کو آپ لوگوں کا کیا ہے کوئیز ہے کوئیز نمبر ٹو کوئیز نمبر ون کے مارکس ہم نے اپلوڈ کر دیا ہے آپ ایک دفعہ اور دیکھ لی جئے گا ٹھیک ہے جس کے پاس نہیں پہنچیں وہ دوبارہ ریفرش کر کے دیکھ لی جئے کیونکہ تھوڑا سی پیچھ میں پرابلم تھی آپ پرابلم کو سولف ہو گئی ہے ٹھیک ہے بیٹا کوئیز نمبر ٹو آپ کا کب ہے بودھ کو ہے انشاءاللہ سہی وہی ٹین مارکس کا ہے اور اسی طرح کرنا ہے آپ کا اب انوان کیا ہوگا ہمارا ہم جو آپ کو سلی بس کیا مدلگی جو کوئیز ہے اس کا انوان کیا ہے وہاں پہ آپ کو منشن ہو جائے گا لیکن میں سب ہی سے بتاتے ہیں آج دھورواد ہیں میں سب کو ہم نمبر پیچ کر لیں وہ ہے مہاورات چاہیے مہاورات مہاورات کا استعمال صحیح ٹھیک ہے اچھا ایک بھی نبی ہے مران اور سکس گریم دیکھیں اب آپ لوگ کو سب سے پہلے پریکٹیس ہی کرنی ہے آپ سب نظر تو آرہے ہیں ماشاء اللہ اب آپ کو کوئی بھی کوئی ہے ٹھیک ہے کوئی بھی سوال ہے پہلے کلاس کے سٹارٹ میں 15 منٹس ہم نے لیکچر اپنا کمپیٹ کیا مرسنے اس کے بعد جب لاز کے جو 10 منٹس ہوں گے ہمارے پاس وہ کائنلی میوٹ کر دیجئے اس کا ہے سب کو میوٹ کر رہا مرسنے ہاں تو وہ جو 10 منٹس ہیں ہوں آپ لوگ کے سوالات کے لیے اب سوالات آپ کو کیسے کرنے ہوں گے آپ کو اپنے ہاتھ اچھانے ہوں گے through zoom آپ کے بس option ہے نا جیسے کہ ابھی ہامران نے اچھایا ہے ہینڈ ریس کیا ہے اسی طرح جس کو بھی کوئی کوئی سوال ہوگا وہ ہینڈ ریس کریں گے ٹھیک ہے جائی محمد زیانے بھی کر لیا آمنا بھی نے بھی کر لیا تو one by one سب کو لیتی رہیں گے یعنی کہ سب ایک سار اتنا ساری کرنا شروع ہو جائیں اور جی جی کون ہے انمیوت کینلی آپ کو انمیوت کر لیجی کون ہے کون ہے سب کو میوت تو کرا چلیں خیرہ جو بھی آپ کو انمیوت کر لیجی تو اگر جو بچے رہ جائیں گے کوئی مسنا نہیں کیونکو ٹائم ہمار بس نمیت ہوتا ہے ٹائم لیمٹ ہے ہمارے پاس ٹکی یہ تو آپ کو پتہ ہے یہ گیجٹ ہے استمال کریں ٹائم لیمٹ اس میں ہوتا ہے اب جو رہ جائیں گے وہ کوئی مسنا نوڈاون کر لیوں اس کے ان کے نام نیکس کلاس میں سٹارٹنگ میں پہ تھوڑا سا ہم لوگ جب ہم آمیس ٹائم ہوگا ٹائم لی ٹائم ہے ہمارے پاس ہم لوگ نے اس ٹوٹ بنائے اس پہ پھر اس کوئیری اس کو مکمل کریں گے وانہ تو واتس اپ پورٹل کے ترہو آپ کو مجھے ضباب دیں ٹائم 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 میں آگیا کوئیری جو ہیں جب سوالات ہونے جائیں جو انوان پڑھا ہے اسی سے مطالح ہونا چاہیے صحیح ٹائم ٹائم اچھا آپ جنہوں نے آپ جوائن کر رہا ہیں اور ابھی آپ کوٹل پہ دیکھ لیجیے گا اپنے ابھی میں سپلوڈ کر دیں گی بوت کو کوئیس نمبر ٹو کوئیس ٹو ہے آپ کا ملکہ جو اسیسمنٹ نمبر دو آپ پہلا ہو چکے مارک سپلوڈ ہو چکے دیکھ لیجیے گا نمبر دو کس کا مہاورات مہاورات آج ہم اس کو آپ کو روائز کروا جاتے ہیں اور جو پڑھ لیتے ہیں جی ابھی آپ نے کچھ ہاتھ کھڑا کیا ہے تو آخر کے 10 منٹ میں آپ لیں گے لگے بتا دیجے بھی کیا ہے اس بات ہم سٹارٹ کریں موسم کتنا اچھا رہا ہے موسم پوچھ جی پوچھ جی آپ پوچھ میں پیو آپ کے پیو آپ پیو پیو ہی نہیں سر آپ روی ہی آگے ہوگی نوٹیفکیشن چیکیجی ہاں دکھری آگے ہم کرتے ہیں موسم آگے آپ آج ہوگا بیٹا نائی دفع اور دیکھ جی allons چلیں اب انوان کی طرف آتے ہیں کہ جو کہ ہمارا بودھ کو اس کا قویز ہے وہ ہے مہاورات صحیح اب دیکھیں یہاں پہ ہم لوگ نے یہ ورکشیٹ کری تھی یاد آیا صحیح ہم لوگ نے کیا کری تھی یہ ورکشیٹ کری تھی صحیح جنہوں نے نہیں کیوئی ہو نہیں کری ہے وہ بھارہ مربانی ابھی کر لیجے اور دیکھ لیجے اس کی آبت آرہی ہے یہاں پہ مہاورات ہیں آپ دیکھیں کسی طرح بھی مہاورات پوچھے جا سکتے ہیں یا تو جملوں کی صورت میں صرف آپ کو ٹائپ نہیں کرنا ہوگا کیونکہ اردو ٹائپ میں تھوڑا سا مسئلہ ہوتا ہے تو آپ کو ایک میری بٹا ہاں یا تو آپ لوگوں کو اس میں جملوں کی صورت میں پوچھ لیں گے جملہ آپ کو بنا دیا ہوگا اس میں سے مہاورات آپ کو کلک کرنا ہوگا صحیح مہاورات اس جملے کے مطابق کلک کرنا ہوگا یا تو یہ ہوگا کہ مائنے مائنے دے دی جائیں گے اور آپ کو جملہ مہاورات پہچاننا ہوگا بہت ایزی ہوگا ثقیح ابھی تھوڑی سی ہم پریکٹس بھی کر لیں گے کل بھی پریکٹس کر لیں گے اس کی آج بھی پریکٹس کر لیں گے آخر میں پہلے ہی تھوڑا دھوڑا لیتے ہیں ہم لوگ اس لئے میں آپ کو کہہ رہیے کہ یہ پکے ہو جائیں گے آپ لوگ کے اور آپ لوگ کو یہ کام بھی ڈن ہو جائے گا صحیح بٹا ٹھیک ہے آپ دیکھئے یہاں آپ کو اوپر بریکٹ میں اوپر باکس میں آپ کو دیئے ہوئے تھے محابرات پہلے سب سے پہلے سوال پڑھا کریں سوال کیا ہے درجل زیل محابرات کی مدد سے خالی جگہوں کو پور کریں آپ کو جو محابرات دیئے گئے ہیں اس کی مدد سے آپ کو کیا کرنا ہے محابرات کو خالی جگہوں کو پور کرنا ہے اب نمبر ایک ہے نوکر نے بدتمیزی کی تو مالک ڈیش تو مالک آگ بھگولہ ہو گیا آگ بھگولہ ہونا مطلب کیا ہوتا ہے بہت غصہ ہونا آپ لوگ لکھ لیجئے اس کے اوپر آپ کو اس ورکشیٹ ہے یہاں آپ پر آگ بھگولہ کو انڈرلائن کر کے اوپر اس کے معنی لکھ لیں بہت غصہ ہونا آگ بھگولہ ہونا بہت غصہ ہونا بیٹا سکرین پہ یہ نہیں کیا کریں آئندہ سکرین شیئر نہیں کریں گے پھر سمجھے کہ آپ کے اپنی کلاس ہے اپنا پیپر ہے پتہ ہے آپ لوگ کو ایک نیاز چیز سکھئے سوئے مازہ آتا ہے کرنے میں لیکن اور بچے بھی ڈسٹرپ ہوتے ہیں اچھا نمبر دو نوکری کی خبر سنکا وہ خوشی سے ڈیش رہا تھا یہاں سے خوشی سے پھولے نہ سمانا مطلب کہ بہت خوش ہونا اتنا خوش ہونا خوشی کے وجہ سے وہ بہت ایکسائٹڈ تھا کچھ بھی بہت خوش تھا پھولے نہ سمانا مطلب کیا ہوتا ہے بہت زیادہ خوش ہونا لکھ لیجئے پھولے نہ سمانا بہت زیادہ خوش ہونا یس دانش یس میں سمانا پر سلایٹ چلے گئی لائٹ چلے گئی ہے آپ کو کوئی آواز نہیں آری کوئی پچھر شو نی ہو رہی ہے میں سو رہی ہے کیکہ نے ڈیٹا کھولا ہوا ہے اچھا اچھا بچھا ایسا کریے کوئی ایسی بات نہیں ہے آپ نے یہ کرا ہوا ہے دیکھا ہوا ہے آج سب یہ پڑھائیں گے مس تاکہ آپ لوگ کو کوئی پرشانی نہ ہو چکے سوئیے تو اس کے لئے یہ ہے کہ ابھی آپ لوگ کو انشاءاتا ہوں وک اپلوڈ کریں گے مس اس کے ساتھ سار یہ واری ویڈیو کل اپلوڈ ہو جائے گی آپ لوگ کے پاس اس کا لنک مل جائے گا ٹکے نوکر کی خواب سنکا وہ خوشی سے ڈیش نہ رہا خوشی سے پھولیں خوشی سے پھولیں نہ سما رہا تھا پھولیں نہ سماانا بہت زیادہ خوش ہونا اگر میں اس نام سے پوچھ لیا کہ بہت زیادہ خوش ہونا معنی اب آپ محورہ پہچانی ہیں آب بگولہ ہونا آب پیسے باہر ہونا یہ پھولیں نہ سماانا تو کیا سہی امثر ہوگا پھولیں نہ سماانا آپ اپشن بھی کلک کریں گا یہ آپ کا کوئیز ہو گیا مطلب کہ آپ کو ہنٹ دی ضروری نہیں ہے کہ یہ ہی والا ہے بہت ایزی ہوگا مزیدار ہوگا انشاءاللہ پارٹسپنٹز ویٹ ابھی آپ لوگ لیتے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں پر ڈیش کوئی اچھی بات نہیں چھوٹی چھوٹی باتوں پر ڈیش مطلب کہ آپے سے بہار ہونا کوئی اچھی بات نہیں آپے سے بہار ہونا مطلب کہ ہونا ہے کہ غصے سے بے قابو ہو جانا مطلب کہ آؤچ آف کنٹرول غصہ اتنا آئے کہ آپ بالکل آؤچ آف کنٹرول ہو جائیں اپنے غصے پر قابو ہی نہ پا سکیں تو کیا کہتے ہیں اس کو آپے سے بہار ہونا غصے سے بے قابو ہو جانا کیا ہوگا اس کا معنی ہے غصے سے بے قابو ہو جانا مطلب کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر آپے سے بہار ہونا کوئی اچھی بات نہیں ہوتا ہے نمبر تین کا ہی ہے آرہے سمجھ میں مہرے بیٹا آواز آ رہی ہے کہ رہی ہے نا اپنے ورشیب شاباش اس لئے دھور آ رہے تھا کہ آپ لوگوں کو پریشانی نہ ہو کہ آپ نے تو ایک کوش میں ایسے دیتی ہے ہم نے تو کچھ بتایا بھی نہیں تھا حالکہ اتنا آسان ہوتا ہے اس وقت تھوڑا سا confusion ہو جاتی ہے وہ انسان کی human nature ہے اس لئے ساری تکالی یا ساری جو باتوں کو جو آپ لوگ کو پریشان کر اس کو دھوڑ کرنے کے لئے میں اس کو دھور آ رہی ہیں آج نمبر چار سات کی باتوں نے ہم سب کو ڈیش کر دیا سات کی باتوں نے ہم سب کو کیا کر دیا پانی پانی کر دیا مطلب کہ شرمندہ کر دیا پانی پانی کر دینا یا کر دیا شرمندہ ہونا شرمندہ کر دینا ٹھیک ہے اب آئیے نمبر پانچ ڈیش کیوں بنتے ہو کوئی اور تمہاری تاریخ کرے تو ہم جانے ڈیش کیوں بنتے ہو مطلب کہ اپنے موں میاں مٹھو مطلب کہ اپنی تاریخ خود ہی کرنا اپنے موں میاں مٹھو کے مطلب کیا ہوتا ہے اپنی تاریخ خود ہی کرنا بچہ براہ مہبانی اس کے معنی لکھ لیجئے اس محابرات کے اوپر اپنے موں میاں مٹھو کا مطلب ہوتا ہے اپنی تاریخ خود ہی کرنا اپنے موں سے خود ہی تاریخ کرنا نمبر پانچ کو دیکھئے اپنے موں میاں مٹھو کیوں بنتے ہو کوئی اور تمہاری تاریخ کرے تو ہم جانے مطلب کہ تم اپنی تعریف خود ہی کیے جا رہے ہو اپنی کالٹیز اپنی خوبیاں خود ہی بتایا جا رہے ہو کوئی اور تمہاری تعریف کرے تو ہم مجانے نا تمہیں اپنے مومیاں مچھو بننا صحیح آپ سب لکھ رہے ہیں معنی اس کے محورات کے اوپر سمائنے لکھ رہے ہیں بچا یسرا یس پاتھا بھی لکھ رہی ہیں ماشاءاللہ سے ملتہا بھی زبردست بچا آریان آپ بھی لکھ رہے ہیں شاباش آمنا بھی لکھ رہے ہیں ابھیہ بھی لکھ رہے ہیں شاباش روبیشہ بھی ویل ڈن زبردست آپ سب کو بھی ایک دفعہ اور بتاتے ہیں بودھ کو آپ کا کیا ہے کوئیز نمبر کوئیز نمبر ون تو ہو گیا ہے نمبر ٹو نمبر چھے کو دیکھئے ناصر کو سب ڈیش کہتے ہیں کیونکہ وہ ہر وقت پڑھتا ہی رہتا ہے کتاب کا کیڑا ہونا مطلب کہ خوب مطالعہ کرنا کتاب پڑھنے کی عادت جسے ہو ناصر کو سب کتاب کا کیڑا کہتے ہیں کیونکہ وہ ہر وقت پڑھتا ہی رہتا ہے مطلب کتاب کا کیڑا مطلب کیا ہوئا مطلب کی اتنا پڑھنے کا شوق ہونا کہ اس کو مہاورے میں اس طرح استعمال کریں گے کہ کتاب کا کیڑا ہونا خوب پڑھنا پڑھنے کا مطالعہ کا شوق ہونا مطالعہ مطلب کیا ریڈنگ پڑھنا معلومات حاصل کرنا صحیح ابھی آپ لوگ کے جوابات لیتے ہیں سوالات لیتے ہیں رکھ جائیں آپ کو یہ بتایا ہے نا کہ ہم لوگ یہ کریں گے نمبر سات صدرہ کی چوری پکڑی گئی تو وہ وہ تو وہ کیا ہو گئی اپنا سامو لے کے رہ گئی صدرہ کی چوری پکڑی گئی تو وہ یہ والا ہے گا اپنا سامو لے کے رہ گیا یہ رہ گئی مطلب کہ بہت شرمندہ ہو گئی اپنا سامو لے کے رہ جانا مطلب کہ بہت شرمندہ ہو جانا اپنا سا مو لے کے رہ جانا ملککہ شرمندہ ہو جانا نمبر ساتھ کو دیکھیں آپ سمجھ جائے گے مابرہ صدرہ کی چوری پکڑی گئی تو وہ اپنا سا مو لے کے رہ گئی شرمندہ ہو گئی ہم ایسی غلط بات کر دیں اور اپنا ایسی بات کر دیں اور وہ غلط ثابت ہو جائے تو کیا ہوتا ہے اپنا سا مو لے کے رہ جاتے ہیں ملککہ خود ہی شرمندہ ہو جاتے ہیں نمبر آٹ پہادر لڑکوں نے ڈاکو کا ڈیش کر دیا کام تمام کر دیا کام تمام کرنا مطلب کہ ختم کرنا قصہ ختم کرنا کام تمام کرنا مطلب کہ ختم کرنا اس کو بلکل وہ کام بلکل ختم کر دینا پسہ ختم کر دینا چھکے اب بتائیے ہاں ابھی آپ کے پاس بھی آرہے ہیں نمبر سکس پہ ہے جی دوبارہ بولی بچیں نمبر سکس پہ ہے اچھ 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 بتا رہے آپ کو رک جائیے نمبر سکس پہ ہے ناصر کو سب ڈیش کر کتاب کا کیڑا کتاب کا کیڑا مطلب کیا ہوتے بہت پڑھنا پڑھتے رہنا ہر وقت پڑھتے رہنا نمبر پہ ہے ڈیش کیوں بنتے ہو کوئی اور اپنے مو نیا میں چھو اوپر دیکھئے آپ کو باکس میں دیا اپنے موں میں مچھوں مطلب کہ اپنی تاریف خود کرنا یہ ساکب پہلے ساکب کو لے لے دانش کو پہر ابھی آپ کو بھی دکھتے ہیں یہ ساکب بچا آریان یہ ورکشیٹ کر لی اس کو بڑھ معنی لکھنی ہے ابھی سب کی دیکھیں گے اس ورکشیٹ کیا آپ نے معنی لکھیں یا نہیں لکھیں یہ ساکب اب دیکھیں آپ لوگیں ہینڈ بریس کر لی ٹھیک ہے زونگے تھروں اب میں سب کو انمیوٹ کر رہی ہیں تو آپ ہی اپنے آپ کو انمیوٹ کرنا سیکھیں بیٹا تو اس طرح ٹائم بیسٹ نہیں ہوتا آپ کا نام آرہا آپ نے ریز ہینڈ کی ویمس آپ کو یس انمیوٹ کیجئے یہ ساکب جی بولی بیٹا فرمائیے اوکی آپ ٹائپ کریں چیٹ میں اگر آپ کا آن نہیں ہو رہے تو ہاں چلیں آپ بولیں اوکی چلیں پہلے آپ آئیے ابھی کون سے دانش کھانگے دانش کھانگے کہاں ہے دانش کہاں ہے دانش کہاں ہے دانش کہاں ہے دانش اوکی ابھی ہاں ابھی ہاں پائپ گریم ہاں 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 این مرلتی بی ہاں ابھی آپ لوگ سے جیسے جب آپ لوگ کے لئے یہ کلاس پوری لیں گے آپ کو بتا رہے ہیں آگے جگہ میں سکھائیں گے آپ کو ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس کے لئے ہم نے رکھا ہے آپ لوگ کے لئے ایک لئے کلاس جا کے لئے انشاءاللہ تالہ یہ ہمارا سارا zero term کا سسمم وغارہ ختم ہو جا پھر آپ لوگ اٹھپنگ کی طرف ہمائیں گے سکھائیں گے انشاءاللہ تالہ یہ آپ کا پروڈیکٹ ہو جائے گا ایک یہ آریان رہیم ابھی ابھی آپ آئے ہیں جی جی آپ یہ سن بلکل کر سکتے ہیں ابھی امسان کر رہے ہیں ہمتش ہمتش یہ صاحب اب آپ نظر آئیں اب بتائیں جلی سے بھی سب کو بتائیں سیکنڈ اور تھرڈ والا بھی جی بتائیے ہم ساکھب بولیے جللی سے ساکھب کلاس پہ بھی ایسی ہوتے تھے سنان روزوم ریزیو ہینڈ روزوم چیٹ پہ کیا ہے اب دور رافک کہاں گئے یہ سب دور رافک کر رہے ہیں کام سہی ہے اوکے پریزنٹ پریزنٹ جی مولے آپ کو ہاں جی چھنا دوسرا در جبالا مجھ کو مادر نظر رکھتے ہوئے خود سے مجید تین اور مہابرات پر سنوال کرتے ہوئے خالی جگہ منائی ہے ہم کروا رہے ہیں جی جی وہ کروا رہے ہیں اب آئیے یہ جو پوچھا ہے ساری بچھا یہ پوچھا ہے آریان نے سب دیکھ لی جے نمبر دو نوکری کی خبر سنکر وہ خوشی سے پھولے نہیں سما رہا تھا پھولے نہ سمانا مطلب کہ بہت خوش ہونا نوکری کی خبر سنکر وہ خوشی سے پھولے نہیں سما رہا تھا پھولے نہ سمانا مطلب بہت خوش ہونا ٹھیک ہے نمبر تین چھوٹی چھوٹی بات اوپر ڈیش کوئی اچھی بات ہے چھوٹی چھوٹی بات اوپر آپے سے باہر ہونا کوئی اچھی مطلب کہ بہت غصہ ہونا غصے سے بے قابو ہو جانا چھوٹ چھوٹی بات پر کیا ہوتے ہیں اتنے آوچ آف کنٹور غصے میں ہو جاتے ہیں کہ بس بات ایسی باتیں کچھ غلط بھی کہہ جاتے ہیں اپنی دوستی بھی ختم کر دیتے ہیں سانوخات بھی خراب کر دیتے ہیں حالت کتی بڑی بات نہیں ہوتی اگنور کرنا چاہیے یا برداشت کرنا چاہیے غصے کو تو اس پہ کیا ہے بچائیے چھوٹی چھوٹی بات اوپر آپے سے باہر ہونا بہر ہونا کوئی اچھی بات نہیں صحیح بات ہے نا ٹھیک ہے آگے سمجھ میں دانش بٹا سب نے کر لیا ماں نے بھی پتا چل گئے سب کو ٹھیک ہے آپ دیکھیں اس دن مشک دیکھیں بٹا سب نیچے دیکھیں آپ نے مشک درجہ بالا مشک کو مدنظر بالا مدنظر کو اوپر درجہ جو آپ کو اوپر دیوی ہے نا اس مشک کو مدنظر مطلب کہ اس کو دیکھتے ہوئے خود سے مزید تین اور مہاورات استعمال کرتے ہو خالے جگہ بنائیے مطلب کہ آپ کو تین اور مہاورات خود سے کوئی سے مہاورات آپ لے لیجیے جیسے کہ آسمان سرٹھوٹھانا آسمان سے گرہ خجور میں اٹکا یہ تین کوئی سے مہاورات لیتے ہو اس کو خالے جگہ بنانی ہے آپ کو کیسے یہ دیکھیں یہ تھوڑے سے آپ کو بتاتے ہیں یہاں پہ ہم نے یہ رکھا ہوئے تھوڑے ساپ لوگ یہ رکھے ہوئے آگ بگولہ ہونا پہلے آپ نے بنا دیا یس دانش through zoom آگ بگولہ ہونا احمد نے علی کو مارا تو علی غصے سے آگ بگولہ علی کے وجہ کچھ اور لکھنے common name اس لیے جمل میں استعمال ہوتا ہے اکی تو یہ جو یہ آپ کا خالے جگہ بن گئی آگ بگولہ ہونا مطلب کہ بہت غصہ ہونا ٹھیک ہے یس دانش بیس ہم لوگ اپنی طرف سے معنی لکھ سکتے ہیں اپنی طرف سے جملے لکھ سکتے ہیں بلکل یہ ہی تو ہم کہہ رہے ہیں یہ تو صرف مثال دی ہم نے کہ چند بچوں کو جو ہوتے ہیں کوئی بھی ہیں ذہن میں نہیں آرے ہیں مہاورے ڈال میں کالا ہونا ڈال میں کچھ کالا ہے آسمان سے گرہ ڈال میں کچھ کالا ہے بہنس کے آگے بین بجانا اس کے معنی پتہ ہیں ہمیرہ بیٹا کرتے میں نظر آئیے ہمیں سب نیچے جو دیا وہ نا تین مہاورات اپنے طرف سے کوئی بھی تین مہاورات کو خالی جگہ میں استعمال کیجئے ڈال میں کالا ہونا شک و شبہ ہونا حسن کی خاموشی سے لگتا ہے ڈال میں کچھ کالا ہے ورنہ وہ خاموش نہ رہتا دیکھیں یہ آپ کا بلینگ بن گیا مطلب کہ کہتے ہیں نا یہاں پہ کچھ یہاں دال پہ کچھ کالا ہے مطلب کہ شک ہوتا ہے بہت سارے ایسے معاورات ہیں جو ضرورت مرہ کی زندگی میں استعمال ہوتا ہے آسمان سر پہ اٹھانا مطلب کہ خوب شور کرنا آسمان سر پہ اٹھانا کیا مطلب ہوتا ہے خوب شور کرنا ٹیچر کی غیر موجودی میں بچوں نے آسمان سر پہ اٹھا لیا جامات میں ایسا شور کر رہے تھے بچے کہ ٹیچر نہیں تھی تو آسمان سر پہ اٹھا لیا آسمان سے گیرا خوب شور میں اٹھا مطلب کہ ایک مسیبت سے نکلے دوسری مسیبت پہ پہنچ گئے یہ ہے یہ سمیرا آپ کو کوئی محاورات آ رہے ہیں زہن میں نہیں محاورات ہم نے بہت ایسی سنتے ہیں بہنس کے آگے بین بجانا مطلب کہ کچھ کہنے کا فائدہ نہیں ہے اس کے سامنے کچھ کہنے کا فائدہ نہیں ہے وہ تو کرے گا یہ اپنی ایسا لگتا ہے بہنس کے آگے بین بجانا رہے ہیں ٹھیک ہے اونٹ کے موہ میں زیرا ملکہ کہ آپ اونٹ اتنا بڑا جانور ہوتا ہے اس کے موہ میں اتنا زیرا دے دیں گے اس کو پتہ نہیں چلے گا اس کا جملہ کیا بنے گا محفل میں محفل میں میچھا ایسا تھا کہ جیسے اونٹ کے موہ میں زیرا ملکہ کہ بہت کم ہونا اونٹ کے موہ میں زیرا کا مطلب کیا ہوتا ہے تعداد میں بہت کم ہونا صحیح نہیں سمجھ میں آیا ہے تو اسی میں پانی پانی ہونا شرمندہ ہونا یہ تو پہلی بھی اکٹ چکے ہم جی چورانا جی چورانا کام نہ کرنا کام سے بھاگنا جی چورانا آپ لوگ کر رہے ہیں آزور کر رہے ہیں آپ کو بنا رہے ہیں جملے آمنا شاہب آج بیٹھا دیکھیں آپ کو یہ آواز کو دیکھتے بنا سکتے ہیں آپ اچھا کون کس نے ہاتھ اچھا ہے آمنا آپ کو پوچھنا ہے کچھ آپ نے ہاتھ اچھا ہے اس لیب اس پوچھو آریان یہ سب مسنا ایک اٹھا کر کے سب کو انمیوچ کرتی ہیں ہاں ہاں یہ ستالش ٹائم ختم ہو گیا آہاں ٹائم ختم ہو رہا ہے بس ٹھیک ہے آج ہم نے یہ کر رہا ہے صحیح ٹھیک ہے آریان جی بچا چیچر ہم یہ بنا چکتے ہیں آپ کی بات سراکھو پر ویری گوڈ زبردست مطلب کہ آپ کی بات سراکھو پر مطلب کہ آپ نے جو کہا ہم اس کی عزت کرتے ہیں زبردست ویری گوڈ آریان ایکسیلنٹ جی امسال جی بٹا امسال میر ساکھ مجھے فور اور ایٹ بتا دے گی فور اور ایٹ اوکے اوکے بٹا بتا رہے بھی آپ کو دون باری مشک ایس اب آپ کو کوئی ہاں اٹھانا ہو نا تو زون کے ثرو آپ رہے ہن ریس کریں جیسے کہ آریان نے کرا ہے آمنا نے کرا ہے آزگر نے بھی کیا تھا سنا نے بھی ٹھیک ہے صحیح ہے یس موشک فور اور ایٹ بتاتے ہیں آپ کو مشک آپ پوچھئے پہلے سوال مجھے آپ سے پوچھنا تھا جی چورانے کا مطلب کیا ہوتا ہے جی چورانا جی چورانا مطلب کہ کام سے بھاگنا جی چورانا وہ پڑھائی سے جی چوراتا ہے بھاگتا ہے ٹھیک ہے سنا امسال آپ کے سوال کا جواب ہے نمبر چھا سات کی بات تُنہیں ہم سب کو پانی پانی کر دیا مطلب کہ شرمندہ کر دیا نمبر آٹھ بہادر لڑکوں نے ڈاکو کا کام تمام کر دیا مطلب ختم کر دیا ان کا قصہ تمام کر دیا ان کو بھاگا دیا یا مار دیا تو کیا ہوگا بہادر لڑکوں نے ڈاکو کا کام تمام کر دیا صحیح اچھا بچھو آج کی لیے ہمارے تنہیں ہیں آپ کو ہم نے ریوائز کروا دیا ہے کہ ہم لوگ نے کیا پڑھا ہے آج پڑھا ہے ہم لوگ نے مہاورات صحیح انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ایک دفعہ اور میں سے ریپیٹ کر دیں کہ بدھ کے دن آپ لوگ کا مہاورات کا کوئز ہے صحیح انشاءاللہ تعالیٰ اس کوئز میں کوئز نمبر دو انشاءاللہ اس کوئز میں آپ لوگ کے بھی اچھے مات سائیں گے ٹھیک ہے اپنا بہت خیال رکھئے گا صحیح انشاءاللہ کل منافعات ہوتی ہے اوکے بچھا اللہ حافظ اللہ حافظ